موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ بیرسٹر احتشام امیر الدین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو نیوز بیٹ خوابتین و حضرات ایک تو دھرنے کی بہت بات ہو رہی ہے ہم بھی کریں گے معیشت کی بہت بات ہو رہی ہے ہم بھی کریں گے بزنس مین کمیونٹی جو چیف آف دی آمی سراف سے جا کر ملی ہے بہت بات ہو رہی ہے ہم بھی کریں گے چیئرمن نیب میڈیا ٹاک بہت زیادہ کر رہے ہیں بہت بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہم بھی کریں گے لیکن ان تمام باتوں سے پہلے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے ایک عام آدمی کی جس کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ زلہ لڑکانہ سے تھا اور دوسرے کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ زلہ خیر پور سے تھا فوٹیجز دکھاتو آپ کو فوٹیجز دیکھیں یہ فوٹیج جو آپ اس دیکھ رہے ہیں یہ اس شخص کی ہے جو کہ ویسے ایک مجنون آدمی تھا سڑکوں پر گرا پڑا تھا اور کسی نے اٹھا کے اسے سرکاری ہسپتال میں داخل کروایا تھا کہ اس کا علاج ہو سکے اس کو زخم تھے ان زخموں میں کیڑے پڑے ہوئے تھے اس کے پیر پہ زخم جو تھے اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے لیکن ہسپتال انتظامیہ نے اسے اکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا میں کہتا ہوں کہ خدا کا خوف نہیں ہے کہ ایک آدمی جس کا علاج ہونا بنتا ہے اور اس کے زخم ہے یہ فوٹیجز ایک دفعہ دوبارہ دکھائیے میں دوبارہ دکھانا چاہتا ہوں یہ ایک دفعہ دوبارہ دکھائیے اور جب ہسپتال ایک سماجی کارکن نے بتایا جی کہ ایمبلنس رکی ہے اور اس ایمبلنس میں سے نکال کر اس آدمی کو باہر پھینک دیا سڑک پہ اس کے بعد ڈی جی رینجر سن تک کسی طرح ایک خبر پہنچی ہے اور ڈی جی رینجر سن نے نوٹس لیا اور اس کے بعد اس ٹیم کو بھیجا اور یہ ٹیم جو ہے اس آدمی کا معینہ کر رہی ہے فرش پر گرے ہوئے سرکاری اسپتال میں ایک عام سندھی پاکستانی کا معینہ ڈی جی رینجر کی بھیجیوئی ڈاکٹرز کی وہ ٹیم کر رہی ہے جس کو پھر ڈی جی رینجر سن نے بھیجا اچھا دوسرا ایک اور واقعہ ہوئے اور اس کا تعلق خیرپور سے ہے وہاں پر ایک غریب آدمی کے موہ میں بھی کیڑے پڑے ہیں یہ جو زخمی تھا شخص یہ بڑا آدمی جو آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کے ہاتھ میں زخم تھے اس میں کیڑے پڑے اور اس کے موہ میں بھی زخم تھے جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے اور ہسپتال انتظامیہ نے مبینہ طور پر اس وجہ سے اس کا علاج کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ کہتے تھے کہ جسم سے بو بہت زیادہ آتی ہے اب مجھے یاد آتا ہے میں آپ سے ارس کروں کہ امریکہ کی ایک بہت بڑی کمپنی ملٹائے نیشنل کوڈیک جب یہ سمارٹ فونز کا زمانہ نہیں تھا نا کوڈیک کی وہ ریل بہت چلتی تھی کیمرے کے اندر کوڈیک بہت بڑی ملٹائے نیشنل کمپنی تھی اور اس کے ہزاروں کی تعداد میں امپلوئیز تھے روچیسٹر ایک شہر امریکہ میں اس کے اندر نیو یارک سٹیٹ میں جب ٹکنالوجی ایڈوانس ہوئی اور کوڈیک بند ہو گئی تو بے شمار لوگ بے روزگار ہو گئے ڈاؤن سائزنگ ہوئی کوڈیک نے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جب نوکریوں سے وہاں سے کیونکہ وہ پورا شہری آباد کوڈیک کمپنی کی وجہ سے تھا ہزاروں کی تعداد میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہاں پر امپلوئیز کام کرتے تھے جب لوگ وہاں سے بے روزگار ہو کے گئے تو وہ اس حد تک مالی پریشانی کا شکار ہوئے کہ انہوں نے وہاں پر ان کے جو پیٹس تھے پالتو کتے تھے وہی پر ان کو چھوڑ دیا اور کسی دوسرے شہر میں نوکری کی تلاش کے لیے نکل گئے وہ جو پالتو کتے تھے وہ سٹریٹ ڈاؤگز بن گئے جو آج کل کراچی میں سندھ میں بچوں کو کٹتے ہیں اور پھر کتہ ویکسین ایویلیبل نہیں ہوتی گممنڈ نے کیا کیا امریکہ کی گممنڈ نے یہ کیا کہ انہوں نے ان تمام سٹریٹ ڈاؤگز کو جو ہے ایک باقاعدہ شلٹر بنایا اس شلٹر میں ان کو رکھا بہت سارے ان میں سے جو پیٹس تھے وہ سڑکوں پر رہنے کی وجہ سے وائل ڈاؤگز بن گئے تھے ان کی آتے بگڑ گئی تھی وہ بھونگتے تھے کٹتے تھے ان کو ٹرین کی تو میں حیران ہوتا ہوں کہ مغرب کی ہم پھر مثال کیوں نہ دے کہ مغرب میں کتوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ انہیں سڑکوں پر نہیں چھوڑا جاتا کہ یہ کیسے جییں گے یہ مر جائیں گے انہیں کھانے کو نہیں ملے گا اور ہمارے یہاں پر جو انسان ہے اشرف المخلوقات ہے انسانیت کی نہیں تو مسلمانیت کا لحاظ کرے ہماری حکومت کہ جو اشرف المخلوقات جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ کر مخاطب کیا اشرف المخلوقات وہ زمین پر پڑی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھوں میں کیڑے پڑ گئے ہیں زخموں میں پیروں میں موہ میں اور دوسری اشرف المخلوقات اسے ہسپتال سے دھکا دے کر باہر نکال رہی ہے کہہ کے کہ اس کے جسم سے بو آتی اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم انسان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم پاکستانی ہیں جبکہ یہ ہماری اوقات ہے اور پھر حکومتیں میں آپ سے ارس کروں لڑکانہ میں جب وہ واقعہ ہوا تھا بہت زیادہ ایڈز کے حوالے سے کہ بچے میں ایچ آئی وی ڈیٹیکٹ ہوا ہے تب بھی ڈی جی ہیلتھ سندھ وہی تھے اس کے بعد لڑکانہ میں وہ کتہ ویکسین والا واقعہ ہوا کہ ایک بچہ ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دی ہے اور آخری سانسے جو وہ لے رہا تھا اور جس طرح سے رہ رہا تھا اور اس کی ماں اپنا مو چھپا کر جس طرح سے رو رہی تھی اور وہ جتنی بے بس تھی اور ویکسین اویلیبل نہیں تھی تو تب بھی ڈی جی ہیلتھ وہی تھے اور آج جب یہ واقعہ ہوتا ہے سرکاری ہسپتال میں کہ بڑے ایک مجنون آدمی کو دو لوگوں کو ہسپتال سے پھینک دیا جاتے ہیں تب بھی ڈی جی ہیلتھ وہی ہیں میرا سوال یہ ہے سندھ حکومت سے کہ ابھی تک پہلے واقعات پہ اگر آپ کہتے ہیں ہم انکوائری بٹھا دی یہ کر دیا وہ کل ان کا اگر کوئی نتیجہ نکلا تو مجھے بتائیے اگلا واقعہ ہوتا کیوں ہے اوپر تو وہی افسر بیٹھا ہوئے اچھا اب یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی پہ تنقید کر دوں میں آ جاتا ہوں پنجاب پہ آپ کو یاد ہوگا چونیا میں چار بچوں کا ریپ کرنے کے بعد انہیں قتل کیا گیا میں نے تب ہی کہا تھا کہ جو سرکمسٹانسز ہیں جو حالات ہیں اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ایک ہی قتل ہے کیونکہ ایک ہی جگہ سے بچوں کی لاشے بھی مل رہی ہیں ان لاشے کیا ان بچوں کی ہڈیاں ملی ہیں اور ان کے کپڑے ملے ہیں تین بچوں کی ایک بچے کی لاش صحیح حالت میں ملی ہے جو تین چار دن پہلے گوا ہوا تھا تو ایک ہی قاتل ہوگا یہ میں نے کہا تھا کہ کیونکہ ایک ہی جگہ سے ساری لاشے برامد ہو رہی ہے جب وہ پکڑا تو پھر آئی جی پنجاب صاحب نے کیا کہا یہ سن آئی جی پنجاب کہہ رہے تھے دوزار گیارہ بارہ میں اسی نے ایک بچے کے ساتھ بدفیلی کی تھی زیادتی کی تھی یہ پکڑا گیا پانچ سال کی سزاوی ڈیٹھ سال بعد یہ باہر آگیا مجھے پتہ لگا ہے کہ پتہ نہیں کوئی صلح نامہ ہو گیا تھا جس کی میں کہتا ہوں کمال ہیں وہ ماں باپ بھی ہم صرف حکومت کو ہی کہتے ہیں جی حکومت بری حکومت بری مجھے وہ ان ماں باپ بھی دکھاؤ نا جنہوں نے صلح کر لی پیسے لے کر اپنے بچے کے ساتھ ہونے والی بدفیلی ماف کر دی اور وہ قاتل پھر سے باہر آگیا وہ ریپسٹ پھر سے باہر آگیا اور پھر باہر آیا 143 DNA ٹیسٹ کی ہیں اس قاتل سوہیل شہزاد کو پکڑنے کے لیے ہم نے 1649 ریکارڈ یافتہ ملزمان کی جیو فینسنگ کیس کے علاوہ سوشل میڈیا پر آپ نے بہت ساری تصویر دیکھی ہوں گی جس میں پولیس والے کوئی پکوڑے بیچ رہا ہے کوئی سموسے بیچ رہا ہے کوئی رکشا چلا رہا ہے کوئی چنگچی چلا رہا ہے کوئی الیکٹریشن بنا رہا ہے کہ جی ہم قاتل کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں دیکھیں پنجاب پولیس ہماری کتنی زیادہ ایکٹف ہے میں کہتا ہوں جی آپ لوگ بڑی ایکٹف ہیں اور آپ کا بڑا ہی شکریہ کہ آپ نے اس قاتل کو پکڑ دیا لیکن کب جا کے پکڑا آپ نے تب جا کے پکڑا جب وہ قاتل جو سوڈمی میں 2011-12 میں جس کو سزا ہوئی تھی وہ باہر آیا 2019 میں وہ جون میں پہلے ایک بچے کو ریپ کرتا ہے پھر قتل کرتا ہے پھر دوسرے بچے کو ریپ کرتا ہے پھر قتل کرتا ہے پھر تیسرے بچے کو ریپ کرتا ہے پھر قتل کرتا ہے پھر چوتھے بچے کو پکڑتا ہے پھر قتل کرتا ہے ریپ کرنے کے بعد اور اس کے بعد ان کے غریب ماں باپ جاتے ہیں تھانے میں اور وہ اپنے خرچے پر اشتہار بنواتے ہیں اور پورے زلے میں لگواتے ہیں زلے سے باہر لگواتے ہیں اور ان کو آپ یہ کہتے رہے بار بار جاؤ جا کے اپنا بچہ مسجد میں ڈھونڈو کہ بھاگ تو نہیں گیا کسی اور جگہ تو نہیں چلا گیا جاؤ کسی مزار پر ڈھونڈو جب تک لوگوں نے اتجاج نہیں کیا جب تک میڈیا نے اس معاملے کو اٹھائے نہیں تب تک آئی جی صاحب آپ نے یہ قاتل نہیں پکڑا تب تک آپ نے یہ سینکڑوں کی تعداد میں ڈین ای ٹیسٹ نہیں کیے تب تک آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں ریکارڈ یافتہ ملزمان کی جیو فینسنگ نہیں کی اور اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں اور آپ کی پ پولیس بھی اتنی اچھی ہے تو مجھے بتائیں کہ سولہ دن پہلے توبا ٹیک سنگھ میں ایک مجبور لاچار ماں جس کے دو بچے ایک ہی ماں کے ایک ہی گھر میں دو بچے اغوا ہوئے سولہ دن ہو گئے ہیں آج چار چوتھا پانچ ماں پروگرام ہے کہ میں اس کے حوالے سے آواز اٹھا رہا ہوں آپ کی پولیس ناکام ہے توبا ٹیک سنگھ کے ڈی پی او سے میں کہتا ہوں وہ ناکام ہے آئی جی پنجاب صاحب آپ ناکام ہے یہ سنے ہیں ماں بچاری کیا کہہ رہی ہیں آپ نے س سنا یہ بچاری کہتی ہے ماں ایک دفعہ دوبارہ سنائی جس کے لختے جگر دو چلے گئے ایک بیٹا اور بیٹی وہ یہی کہے گی جو چاہیے لے لو ہمارے بچے واپس آئی جی صاحب یہ یہ ان کو ڈھونڈیں گے یہاں پر کئی پر کچھ ہو رہا ہے مجھے بتائیں اور میں میں ریپورٹس لے رہا ہوں میں نے اپنے جو لوکل ریپورٹر ہے وہاں کا اس سے ابھی فون کر کے پوچھا وہ مجھے کہتے ہیں جی وہاں پر کوئی ڈی ای نی ٹیسٹ کس بات کیوں نے بچ اچھے تو گمے ہوئے تو آپ مجھے یہ بتائیں وہ جو آپ کے سائنٹیفک میتھڈز آف انویسٹیگیشن ہیں جس کے تحت آپ کہتے ہیں پنجاب پولیس بڑی زبردست ہوگی ہے وہ کب کام آئیں گے آپ ٹریننگ کب کب ٹریننگ کام آئے گی آپ لوگ جو کہتے ہیں یہ جب تک میڈیا ابھی تو صرف ایک میں فرد واحد میڈیا میں آواز اٹھا رہا ہوں جب تک پورا میڈیا کھڑا ہو کے اس پر آواز نہیں اٹھائے گا تب جا کے آپ پکڑیں گے اور تب تک ہو سکتا ہے خ دنیا اجڑ جائے گی تو یہ حالات ہیں جی سن سلے کے پنجاب تک کے پروگرام ویسے پلانٹ تھا میرا اکانومی کے اوپر اور چیمن نیب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اوپر لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک انسان کی حیثیت سے ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک باپ کی حیثیت سے میں یہ معاملات جو ہیں ان پر توجہ دلانا چاہتا تھا واپس آئیں گے تو معیشت پر بات کریں گے چیمن نیب کے حوالے سے بات کریں گے آج کے مہمانوں کا تعرف کراتوں میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں صدا قضاباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی سے چودری منظور صاحب نے مجھے جوائن کی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے محمد زبیر صاحب ایک گفتگو کا آگاست کرتے ہیں سپریک کے بعد چودری منظور صاحب آپ سے گفتگو کا آگاست کرتا ہوں بات تو کریں گے دھرنے کے حوالے سے بھی مولانا فصل الرحمن کے اور معیشت کے حوالے سے بھی اور چیمن نیب کے حوالے سے بھی لیکن جو انٹرو تھا اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں اچھے پہلی بات یہ ہے کہ میں بالکل کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اگر اس قسم کی کوئی نیگلیجنس ہے کوئی کسی انسان بے شک اس کا وہ فاطرہ لکل ہے یا جو بھی ہے لیکن وہ ایک انسان ہے جس کسی نے غفلت کی ہے اس کے خلاف بالکل کاروائی ہونی چاہیے اور میں خود بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کاروائی ہونی چاہیے دوسری آپ نے جو ویکسین والی مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے جہاں پہ بھی کوئی اس قسم کی کوئی میں سٹوری سنتا ہوں کہانی سنتا ہوں میں عام ماسز کا آدمی ہوں تو ان میں رہتا ہوں ان کی دیکھتا بھی ہوں میں نے وہ ویکسین کے حوالے سے اس پہ تھوڑا سا پتا کیا تھا ویکسین کا ایشو یہ ہے کہ جتنی بھی ویکسین ہیں وہ فیڈل گورمنٹ منگواتی ہے اور پھر صوبوں کو ڈسٹیبیوٹ کرتی ہے پولیو سے لے کر باقی بھی کوئی صوبہ اپنی ویکسین نہیں منگواتا چائنہ کی کمپنی تھی وہ بند ہو گئی سر اٹھارویں ترمیم کے بعد ہیلتھ تو صوبوں کے پاس تھا نا کیوں نہیں منگواتا اٹھارویں ترمیم کے بعد نہیں ہیلتھ ہے لیکن نہیں منگواتا نا یہ نہیں وہ فیڈل گورمنٹ منگواتی ہے نہیں ویسے سر میری بات تو سن لینا اور اس کے پیسے جمع کرواتی ہے گزارش یہ ہے کہ فیڈل گورمنٹ کیوں آپ صرف فیڈل گورمنٹ پہ اقتفاہ کیوں کرتے ہیں سر جب آپ کے سوالات کمپلیٹ ہو جائیں پھر مجھے بتا نہیں میرا سوال یہی ہے کہ آپ فیڈل گورمنٹ پہ صرف اقتفاہ کیوں کرتے ہیں صوبہ آپ کے پاس ہے اٹھارویں ترمیم میں صحت آپ کے پاس ہے جی جی بولیے میں گزارش کروں کچھ جی میں سن رہا ہوں آپ کو کوئی سننے کے ذہمت گوارہ کرے نہیں نہیں آپ بتائیے نا کیوں نہیں منگواتے ویکسین کیوں نہیں منگواتے چاہیے منصور صاحب صوبہ کیوں نہیں منگواتا اب تیسری بار آپ نے ایک ہی بات پوچھی ہے مجھے اگر ایک بات اجازت دے دیں جواب دینے کی تو میرا خیال ہے آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا سندھ گورممنٹ نے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں فیڈل گورممنٹ کو جو طریقے کار ہے اس کے مطابق فیڈل گورممنٹ نے نہیں منگوائی جتنی بھی ویکسینز ہیں وہ ساری فیڈل گورممنٹ مگواتی ہے اور پھر ڈسٹیبیوٹ کرتی ہے میں دوبارہ یہ ری ایٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اس بچے کا ایشو تھا اس بچے کے حوالے سے جب پتا چلا کہ اس کو بڑی ایت سے پہلے کافی دن وہ کتے نے کاتا تھا اب ایک ٹائم لیمیٹر یہ ڈاکٹرز کی رائے ہیں مجھے نہیں پتا میں نا میں ڈاکٹر ہوں شاید آپ ہوں ڈاکٹر میں تو نہیں ہوں تو اس حوالے سے یہ پرابلم ہے لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا بیلنس اگر ہو جائے اگر ایک بچی جیلم میں فواد چودری صاحب کے وہاں پہ سام کے کٹنے کی ویکسین سے بارہ سال کی بچی کی ڈیت ہوئی ہے مگر میڈیا تھوڑا سا اس کا ذکر بھی کر لے رہیمیار خان میں چوبیس لوگوں کو کتے نے کٹا ہے وہاں پہ ویکسین نہیں ملی ذرا وہاں کا ذکر بھی ہو جائے تو شاید ایک بیلنس چیز آجا ہے یہ بات آپ کی بالکل چیز ہے یہ جو الیکشن ہے لڑکانا کا اس سے پہلے ایسی کافی رپورٹس آئیں گی چونکہ الیکشن ہو رہا ہے اور اس میں ہم نے اپنی اپنی کوشش کرنی ہے جہاں جہاں سے جس جس کو نہیں یہ بات اب اب اس چیز پہ مجھے اتراز ہے چواری منظور صاحب دیکھیں آپ نے کہا آپ نے کہا کہ میڈیا اگر پنجاب میں اور باقی جتنے بھی صوبے ہیں وہاں پر بھی میڈیا دکھائیں میڈیا کو دکھانا چاہیے ہم بات بھی کرتے ہیں میں نے بھی پنجاب کی بھی بات کی لیکن آپ نے کہا کیونکہ الیکشن ہونے والے اس وجہ سے اس طرح کی کافی باتیں سامنے آئیں گی بھی یہ باتیں میڈ اپ تو نہیں ہیں نا یہ باتیں ہو رہی ہیں تو میڈیا پہ سامنے یا تو آپ مجھے بتا دیں کہ ویکسین آپ نے کہا کہ اس بچے کو ماں باپ نے لیٹ ویکسین کے لیے لے کر گئے تھے لیکن ویکسین کا خصوصی طور پر ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے آپ کا چینل خصوصی طور پر بہت آسان ہے یہ کہنا بہت آسان ہے یہ کہنا چواری منظور صاحب سب کو پتا ہے یہ بہت آسان ہے یہ کہنا بہت آسان ہے اس کے باوجود ہم آپ کے پروگراموں میں آتے ہیں ون سائیڈڈ سٹوریز چلو میں آپ اچھا سر میں آپ پہ تنقید کرنا چھوڑ دیتا ہوں اپنے خبروں کے اندر سے ٹائم آپ آپ میری بات سن لے نا اگر آپ یہ کام کر رہے ہم بھی یہی کام کرتے رہے آپ ایک کام کریں آپ کا جو بیلنس ہے اس کا پتا چل جائے گا کسی ایک دن کا مجھے آرڈر کروا دیں آپ مجھے یہ بتا دیں صرف کہ سندھ میں اس نیوز آرڈر کروا دیں آپ کو پتا چل جائے گا چینل کی پولیسی کے آپ ٹاپک کو چینج مت کیجئے مجھے صرف اتنا بتا دیجئے نہیں 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 آپ میری بات بھی سن لیجئے اب آپ جزباتی ہو کر دوسری طرف لے کر جائیں گے میں تو بلکل کھول ہو آپ مجھے صرف صرف یہ بتا دیں چویسا آپ کے سندھ میں ویکسن کی شارٹیج ہے کہ نہیں ہے نیوز آرڈر کر لیں اس میں سندھ گورممنٹ کے خلاف کتنی ریپورٹس ہیں اس میں سندھ گورممنٹ کے خلاف کتنی پنجاب گورممنٹ کے پی گورممنٹ بلوستان گورممنٹ چلیں پھر یہ ریپورٹس ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ میڈ اپ ہے یہ نہ کہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائی صداقت علی عباسی صاحب کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سن گورنمنٹ نے پیسے دی ہیں وفاق کو اس وجہ سے کہ ویکسین وفاق پروائیڈ کرتا ہے تو وفاق نے پیسے لے کر بھی ویکسین نہیں کی ایک طرف خان صاحب جاتے ہیں کہتے ہیں میں ڈیٹس اور آپ کا پیکج دے رہا ہوں کراچی کو دوسری طرف پیسے لے کے بھی آپ لوگ ویکسین نہیں دیتے ہیں اتشام صاحب بہت شکریہ چوہی صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں لیکن آج آپ کی تنقیج سے وہ اس طرح ریاکٹ کر رہے ہیں میں سمجھ نہیں آ رہی حالانکہ آپ نے پہلا جو پارٹ ہے وہ صوبہ سن کے بارے میں کیا اور دوسرا پارٹ آپ نے پولیس کی نیگلیجنس آف پنجاب کے بارے میں کیا لیکن بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اینٹی ریبیز کی کوئی کوئی ان کے پاس کوئی پابندی تھی یہ ایک طریقہ ہے سن گورنمنٹ کا کہ وہ سب زیادہ تنقید ان پر اس لیے بھی بنتی ہے کہ یہ وہ اونلی گورنمنٹ ہے جو تیسرا ٹینئور اپنے ہی پاس کر رہی ہے اور جو صحت ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے اٹھاروی تنمیم کے بعد اور اس لکھ کی باتیں کرنا اگر بل فرض آپ نے انٹی ریبیز جو بھی ویکسین منگوائی تھی اور آپ کو مرکز نے منع کر دیا تھا تو آپ کا وہ کوئی ایشو نہیں نہیں سنیں آپ نے کوئی ایشو ریز نہیں کیا کتنے پیسے جمع کرائے ہوئے آپ نے اب چونکہ یہ ایک سیکنڈ چوئے سب یہ میں پتہ کر کے ابھی وقفے میں پتہ کرے ہیں میں بھی پتہ کر لے تو آیا کوئی پابندی آیا کوئی سندھ گورنمنٹ پہ یہ اینٹی ریبیز مغوانے پہ کوئی پابندی تھی کہ وہ ڈائریکٹ نہیں مغوا سکتے تھے اور صوبے کا ہی یہ پروراکٹیو ایر ان کا نہیں ہے تو پھر تو کوئی بات بندی ہے نہیں نہیں آپ بھی ادھر ادھر نہ جائیں پیسے جمع ہونے کی بات کریں بریک میں آپ بھی پوچھ لیں بریک میں میں محمد زبیر صاحب کے پاس ہوتی ہیں محمد زبیر صاحب یہ چوئے منظور صاحب یہ فرما رہے ہیں جی کہ سندھ میں گورنمنٹ نے پیسے دیا وفاق کو وفاق نے ویکسین نہیں دیا اٹھاروی ترمیم کے بعد صحت کا جو شعبہ ہے وہ ویسے بھی صوبوں کے پاس چلا گیا ہے وفاق کی اپنی بھی رسپونسیبیلٹی ہے i say that when it comes to the fundamental rights تعلیم صحت مکان تو وفاق مبرہ نہیں ہے اس سے پورے پاکستان پر ریاست کی ذمہ داری ہے تو آپ کس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں بنیادی طور پر وفاق کی صوبے کی یا دونوں کی دیکھیں ایک تو fundamental آپ نے کہا ہے کہ بہت سے جو چیزیں ہیں جس طرح جس میں صحت بھی آتا ہے اور تعلیم بھی آتی اور public transportation پانی کا انتظام یہ سارا یہ تو صوبوں کی responsibility ہے 18th amendment s پر سے کچھ چیزیں overlap ضرور کرتی ہیں جو میرا اپنا تجربہ ہے اور ہو سکتا ہے اس میں جو چودی منظور صاحب بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہو اور وہ انہوں نے اب میرا خیال ہے اس کو بجائے کہ ہم بحث کریں وہ دونوں چیک کر رہے ہیں جی اور بریک کے بعد میرا خیال ہے وہ information بھی لے آئیں گے تو میں اس پہ کیا input up دوں جی ٹھیک ہے چلے پھر میں آپ سے بریک پر جائیں گے تو دونوں حضرات چیک کر لیں and then we'll talk نہیں زبیر صاحب یہ جو یہ جو پولیو ویکسین ہے یہ صوبے مگواتے ہیں یا federal government مگواتی ہے میرا خیال ہے پولیو ویکسین میرا خیال ہے federal government مگواتی ہے اچھا میں اب آپ سے عرض کروں چھوئی منظور صاحب جو انسانوں کے ویکسینز جو ہے نا جی تمام ویکسینز تمام ویکسینز فیڈل government مگواتی ہے یہ چائنہ سے آتی تھی چائنہ کی company بند ہوگی اب انڈیا سے آتی ہے صرف ایک ملک ہے ہم جہاں سے مگواتے تھے جی تو نہیں مگوائی گئی اچھا میں آپ سے عرض کروں میں ایک عرض کر دوں آپ نے زبیر صاحب سے بھی پوچھا اوپن مارکیٹ میں ملتی ہے آپ نے زبیر صاحب سے بھی پوچھا کہ وفاق مگواتا ہے یا صوبے مگواتے ہیں وفاق ہی مگواتا ہوگا اور جو انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں اسپطالوں میں ان کی بھی ویکسینیشن وفاق کے تھروی جاری ہے مجھے یہ معلوم ہے but my point is کہ صوبہ آپ نے آپ کو مبرہ کیسے کر سکتا ہے سے اگر وفاق اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے تو سر نہ کرے نا پھر نہیں نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے اور ہندوستان 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 سے ویکسین آتی ہے سر ہندوستان ہم اپنی آج تک ویکسین نہیں بنا سکے کمال ہوگے میں زبیر صاحب آپ کیونکہ بہت کم بولے میں آپ کا اپنین لینا چاہتا ہوں چیمن ناب کے شپے سوٹ سنواتا ہوں آپ کو چیمن ناب کا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تین فیصلے کی ہیں ایک پہلے ٹیکس معاملات میں ناب مداخلت نہیں کرے گا بینک ڈیفالٹ کیسز ناب نہیں لے گا اور جب تک متعلقہ بینک کی طرف سے درخواست نہیں آئی گی تب تک ایکشن نہیں لے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں چیمن ناب ذرا دیکھیں زبیر صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف یو اس کے اوپر جی میرا پوائنٹ آف یو دیکھیں میرا خیال ہے کل میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا ناب کے حوالے سے دنیوز میں آیا تھا لیکن سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہے ناب کے چیف کو اسی چیز پر فائر کر دینا چاہیے پہلے بھی بہت انہوں نے حرکتیں کیے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ انکم ٹیکس کے کیسز انہوں نے لیے کیوں تھے in the first place i mean no this is very very serious کیوں لیے تھے انہوں نے انکم ٹیکس کے کیسز پرائیوٹ سٹیزن کے بسنسمن کے کس بسنس پر ان کی جیوریس ڈکشن کیسے بنتی ہے there is a competent authority ایف بی آر ایف بی آر is responsible hundred percent کے ٹیکس کے کیسز کو ہنڈل کریں بیچ میں کہتا ہے ناب ناب کے پاس ایک تو resources نہیں ہے دوسری اس کی competence نہیں ہے تیسری اس کی jurisdiction نہیں ہے تو پہلے تو یہ جب انہوں نے اعلان کیا ہے تو میں آپ سے بھی request کروں گا کہ آپ کسی پروگرام میں ناب chairman سے یہ پوچھیں کہ آپ نے the first place یہ لیے کیوں تھے دوسرا انہوں نے کہا bank default cases bank default cases کا کیسے jurisdiction ان کا بتتا ہے مجھے صرف سمجھا دیں ایک private bank ہے مثال کے طور پر ایج بی آل یو بی آل ای بی آل کوئی بھی آپ لے لیں اور ایک بزنس من ہے اس میں ناب کا کیا رول کیا ہے کیا ان کی competence ہے اگر اس کا جو طریقے کار ہے جو default اگر کرتا ہے اس کا طریقے کار کہاں report کر رہا ہے کیا کرنا ہے یہ تمام چیزیں this is nothing to do with ناب یہی good matter جو ہم نے کی ہے نا اس ملک میں تباہی کا باعث بنی ہے لیکن ہم جب یہ بات کر رہے تھے پچھلے چند سالوں سے تو وہ ہمیں یہ شاید اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ بچنے کے چکر ہے مریم نواز کا ایک ٹیکس کا کیس ہے دوہزار آٹھ کا ایک تو time limitation ہو چکی ہے دوسرا یہ ہے کہ ناب کس بنیاد پر کیا jurisdiction ہے کہ وہ مریم نواز سے یہ پوچھ ریا ہے کہ وہ جو باہر سے پیسے آئے تھے اس کی declaration آپ کریں کہ وہ کس نے بھیجیتے they have no jurisdiction even fpr does not have that اور وہ بھی بارہ سال کے بعد دس سال کے بعد آپ یہ چیزیں کھول رہے ہیں so ناب chairman seriously seriously i request کہ he fired اور he should have the guts کہ پہلے تو آ کے یہ explain کریں نہیں دور دور فائر کرنے وہ تو پھر آپ آپ لوگ اس میں اپنا کردار ادا کرنے leader of the opposition میاں شباز شریف صاحب ہے نہیں یہ میرا سوال صحیح ہے یا نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں لے گا ان سے یہ پوچھے آپ نے لیے کیوں تھے that is the key thing کوئی بھی ملک ہوتا وہ یہ question پوچھتا میری تھوڑی مختلف رہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں آپ زبیر صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں بطور حکومتی نمائدہ دیکھیں زبیر صاحب جو بات کر رہے ہیں ناب پہلی تو بات ہے زبیر صاحب اگر کوئی نئی opposition party کا آدمی ہوتے ہیں جن کو ناب کو پتہ نہ ہوتا جن کے پاس کوئی اختیار نہ ہوتا پچھلے دس سال یہ اور ان کے let's not talk political party کے point of view سے صداقت اپنا point of view میں point of view دے رہا ہوں نا زبیر صاحب آپ نے بڑے تفسیر سے بات بھی ہے let's talk politics at least مجھے اپنی بات تو کرنے دیں تو دس سال کے قانون پہ حکومت کرنے کے بعد آج ان کا خیال ہے کہ اس کی jurisdiction clear نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو political لوگ تھے جو خاص کر حکومتوں میں لوگ تھے ان کا یہ ساری چیزیں آپ اس میں mix up دیں یعنی tax default اصولاً تو اس کے لیے FB آ رہی ہے اور اگر جو آپ کے بینکوں کے default ہیں لیکن سیاسی لوگوں نے سیاسی جو عوضے تھے انہوں نے یہ taxوں کے معاملات بھی کیے کرزے بھی معاف کرائے لہٰذا وہ ایک اس میں ایک domain میں رہا اگر آج انہوں نے یہ بات کیا تو پھر یہ صحیح ہے تو آپ اس سے back out کیوں کہا رہے ہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب اچھی بات ہے زرداری صاحب کی بات پہ آپ آگے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ایک ایک دیکھیں ہر چیزیں ریفارم ہوتی ہیں آگے جاتے ہیں یہ ریفارم ہے یہ ریفارم ہو رہے ہیں نا چیزیں جب practice ہوتی ہیں اور اس کی بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان کے دور میں کیا تھا ایک آنمی کو slow down کر کے ریفارم یہاں رہا ہے دیکھیں آپ کی بات سے یہ اصولی طور پر آپ کے بات ایک سکر میں ایک بات کریں وہاں تو ایک بادشاہت کا نظام تھا اداروں کی capacity نہیں تھی لہذا جو ادارہ تھوڑا تگڑا تھا تو اب آپ پہ اتصاب کر رہے تھے نا بھائی آپ نے لیکن اس کے بعد پھر economy slow down ہو گئی اب آپ کہتے ہیں کہ جی jurisdiction بنتی تھی اور زبیر صاحب غلط کہہ رہے ہیں تو اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں اور آپ ٹھیک ہیں تو پھر chairman یہ کس capacity میں کہہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ chairman no 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 listen to me please ایک argument میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے اس سے مبرہ ہو کے کہ جی وہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم ٹیکس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے کسی بزنسمن کو نیب کا فون نہیں جائے گا میں اس کے میرٹس پہ بات نہیں کرتا لیکن chairman نیب کی کیا authority ہے کہ chairman نیب فیصلہ کرے کہ آج کے بعد نیب ٹیکس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی یا کسی بزنسمن کو کال نہیں کرے گی chairman نیب وہی کرے گا جو national accountability ordinance 1999 میں نیب کے اختیارات میں لکھا ہوا ہے اپنی مرضی سے فیصل نہیں کر سکتا جواب دینے کا بھی موقع دینا ہے آپ کا سوال درہ لمبا ہوتا ہے دیکھیں میں نے کہا ہے کہ چیزیں evolve کر رہی ہوتی ہیں ان کے دور میں نہ FBI کی کوئی capacity تھی نہ FIA کی کوئی capacity نہ کسی ادارے کی کوئی حیثیت تھی اور یہ ادارے آپ اس میں گڑ بڑ ہوئے تھے آج آپ کی business community آئی ہے prime minister سے علاق ملی ہے army team سے علاق ملی ہے economic team سے علاق ملی ہے اور اس سے ایک چیز آ رہی ہے اور نیب کا ترجمان حکومت نہیں ہو سکتی نیب کا ترجمانی نیب کے chairman نہیں کر سکتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں اصولی طور پر تو یہ بات ہے وہ ایک قانون کے تابع ہیں لیکن ہماری government نے بھی ابھی تک قانون تبدیل نہیں کیا یہ جو آج بیٹھ کے تنس کر رہے ہیں انہوں تو اس طرف دیکھا ہی نہیں انہوں تو نیب کو رکھا ہوا تھا people's party کو دبانے کے لیے آپ سے اب ان کے اپنے باری آئی ہے تو ان کو بڑی بڑی باتیں یاد آ رہی ہیں ایز ایف کہ یہ کبھی حکومت میں تھے ہی نہیں اور بڑا ظلم ہوتا رہا دیر نگری ہوتی رہی یہ بارحل آپ یہ سمجھیں کہ ہم چیزیں evolve ہو رہی ہیں improve ہو رہی ہیں آگے جا رہی ہیں اللہ کرے improve ہی ہو جی چودری منظور صاحب چودری منظور صاحب آپ کی کیا رائے اس حوالے سے چیمن نیب نے جو کہا ہے کہ جی ٹیکس کے معاملات میں آپ دخل اندازی نہیں کریں گے بزنس مین کو فون نہیں کریں گے صحیح فیصلہ ہے غلط فیصلہ یہ کب کہا ہے انہوں نے آج کہا ہے جب بین جو ہیں وہ آرمی چیف سے ملے اس کے بعد کہا ہے جی آج کہا ہے آج کہا ہے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں سے کوئی کوئی تگڑا گروپ جہاں سے کوئی کسی تگڑے ادارے سے pressure ڈلوالے تو سب کچھ ختم ہو گیا پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا پھر نیب کو بند کر دینا چاہیے نیب بزنس مینوں کے لیے الیدہ ہے دوسروں کے لیے ہم تو بار بار ایک بات کہتے رہے ہیں لون سے بھی کہتے رہے تھے کہ ایک ایسا law لے آئیں جس کی چھت کے نیچے سرب سبی جس میں جنرلس بھی آ جائیں جس میں جنرلس بھی آ جائیں ججز بھی آ جائیں سیاستدان بھی آ جائیں بیروکریٹس بھی آ جائیں بزنس بین جو ہیں جنہوں نے کوئی غلط کیا ہے میرے سمیت وہ سارے ایک چھت کے تلے آ جائیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیب مطلب یہ ابھی فرما رہے تھے کہ ان کے دور میں بلکل ایف بی آر کی کیا حیثیت تھی جن ادوار کو یہ گالیاں دیتے ہیں انہوں نے ٹیکس ڈبل کیا اور خود ایک سو چودہ آرہ برپیہ کا شارٹ فال ہے پہلے تین میں یہ جو بہت ڈنگے مار رہے ہیں اور اس میں بھی اس میں بھی حالت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نوٹس بھیج رہے ہیں یہ میں آپ کے لئے خبر دے رہا ہوں لوگوں کو نوٹس دے رہے ہیں بھیج رہے ہیں کہ پچھلے سال آپ نے اگر پانچ لاکھ رپیہ ٹیکس دیا تھا تو اس کا ستر فیصد ایڈوانس دے دیں وہ میرے شہر میں بھیجا تو اس بندے نے کہا جی میری پاور لومز تھی پچھلے سال چل رہی تھی پانچ لاکھ ٹیکس دیا آج بند پڑی آپ بجلی کا بل دیکھ لیں میں کہاں سے آپ کو ایڈوانس ٹیکس دے دوں ٹھیک ہے میں نے تو دینا ہی کوئی نہیں میں کماؤں گا تو دوں گا نہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سال کے آخر پہ ٹیکس دینا تھا اس پر اڈوانس لے رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ این آر او ہو رہا ہے پھر کوئی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کسری بات ایک اور امپورٹن بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک امپورٹن بات اور کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں نیب کی حالت کیا ہے خرشیشہ صاحب کی گرفتار کیا ہوا ہے انہوں نے جو آئی او ہے آئی او یہ بھی شاید آپ کے لئے خبر ہو اگر اس کی تردید فرما دیں اپنے صداقت عباسی صاحب تو میں ان کو سلوٹ کر دوں گا جو آئی او ہیں جن کو سپیشل ڈیپیوٹ کیا گیا ہے ان کے مامو کے پی کے میں منسٹر ہیں پی ٹی آئی کے اور جو دوسرے بندے ہیں اس کے سینئر کو ایڈیشنل ڈریکٹر ہیں یا ڈریکٹر پتا نہیں مجھے نہیں پتا ان کے بھائی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایم پی ہے ملتان سے تو آپ وہ موٹیویٹڈ ہیں آپ کا الزام یہ ہے کہ وہ بائست ہیں وہ پریجوڈسٹ ہیں مطلب یہ کون سا یہ کون سا اتصاب ہو رہا ہے یہ کیسا اتصاب ہو رہا ہے تو اس حوالے سے اس کے ذریعے آپ کیا ریزلٹ انہوں نے جس طرح بتمیزی کی گرفتار کیا شاہ صاحب کو مطلب دیواریں پھلانگی اگر آپ بیل دیتے تو آپ اندر جا سکتے تھے انہوں نے کون سی وہاں پہ توپے لگائی ہوئی تھی پھر جہاں پہ سوئے ہوئے تھے آپ نوک کرتے وہ اٹھ کے آتے دروازہ توڑنا شروع کر دی بسہت تظلیل کر رہے ہیں اچھا چوہ صاحب یہ جو آپ نے کہا ہے جو طاقتور ہوتا ہے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو آئیو جو خرشید شاہ صاحب کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کے مامو کے پی کے میں منسٹر ہیں اس حوالے سے آپ نے درخواست دی آپ کی پارٹی نے نیاب میں کہ جی آئیو کو تبدیل کیا جائے کیا ضرورت ہے ہمیں درخواست دینے کی کیا ضرورت ہے اگر باقی پروسس سارا ٹھیک ہو رہا ہو ایک بندہ غلط کر رہا ہو پھر ہم اپلیکیشن دے دیں اگر سارا پروسس باقی ٹھیک ہو رہا ہو اپلیکیشن دے دیں اگر سارا پروسس ہی غلط ہے شیڈی ہے محضر سترہ کیسز کے پی کے کے ہیں کون سی ایک ایک انکوائری پہ کوئی پیشرفت ہے پنجاب کے اندر جتنی انکوائریز ہیں کوئی پیشرفت ہے اگر ان کا کوئی جاتا ہے کوئی یہ تو ایک تماشا لگا ہوا ہے جی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس کے بعد پچھے میں نیاب صاحب نے آج گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ مجھے سعودی موڈل والے اختیارات دیا جائیں اس سے پہلے ایک دن ایک دن پہلے جب وہ بات کر رہے تھے تو تب سعودی موڈل کی مثال دے رہے تھے اس پر اپنے مہمانوں کی رائے لوں گا اور بریک میں صداقت علی عباسی صاحب اور صادری منظور صاحب میں بریک کے بعد بریک کے بعد بریک کے بعد پھر وہ ویکسین والی جو ہے کہ وفاق کو پیسے دی ہیں سندھ گورنمنٹ نے کہ ویکسین منگوا کے دیں انٹی ریبیز وہ کتنے پیسے ہیں اور دیئیں یا نہیں دیئیں بریک کے بعد آپ کو بتاتے ویلکم بیک نیوز بیٹ اس سے پہلے کہ وہ جو انٹی ریبیز ویکسین ہے اس کے حوالے سے صداقت علی عباسی صاحب اور چوہ منظور صاحب کے پاس انفرمیشن ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں میں محمد زبیر صاحب آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ چیمن نیب صاحب نے آج سے پہلے جو گفتگو کی تھی سعودی موڈل کے حوالے سے وہ کیا تھی وہ کہتے ہیں جی مجھے اختیارات دے دیں میں تین ہفتوں میں آپ کو بہت سارے پیسے ریکاور کر کے دکھا دوں گا لیکن آج انہوں نے کیا کہا یہ بھی سنیں اب بالکل میرا خیال ہے ان کی تو سمجھیں نہیں آتی اب میں وہ ایکسپلین کر دوں دیکھیں جی میرا خیال ہے دوہزار آرٹھ دوہزار آرٹھ کے ایون مشہرف صاحب کے زمانے سے اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہی آٹننس تھا یہی نیب تھا اور اس کی لاؤ کی انٹرپوٹیشن کی بات تھی اب نیب یہ کرتا ہے جو میں نے جس طرح کل آرٹیکل لکھا تھا کہ آپ نے انویسٹیگیشن شروع کی نیب کے چیئرمن کے پاس اختیار ہے کہ وہ اریسٹ کر سکتے وہ ڈسکریشن ہے he has to justify that ڈسکریشن مثال کے طور پر شاہد کا کاناباسی کہ جی وہ آپ نے ای سی ال پر ڈال دیا ان کو آپ یہ نہیں بتا رہے کہ he is not cooperating جب بھی آپ بلاتے ہیں وہ جنرلی 90% پلس وہ cooperate بھی کر رہے ہیں why then the arrest and then آپ ان کو ایک ایسے کمرے میں رکھیں جہاں ساڑھے 23 گھنٹے آپ اندر بند کر کے رکھیں اور جو 8 بھائی 7 foot کا کمرہ ہے یہ نیب کے ordinance میں نہیں لکھا یہ interpretation ہے only under the leadership of عمران خان تو اگر ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت تھی بھائی ہمارے حکومت پر کس کو اندر ہم ایسے بند کرتے تھے یہ نیب کا فارمس یہ ہے فیسس پارٹی ہے آگئی ہے ان کا تو گلہ ہی آگیا کسی کو بھی نہیں کرتے تھے کسی کو نہیں کرتے تھے دیکھیں نا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نیب investigation نہ کرے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ references نہ فائد کرے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قانون ہے جس میں improvement ہونی ہیں آپ نے خود ہی ایک سال پہلے income tax کے cases اپنے اوپر لینے شروع کر دیئے آپ کو تو کسی نے نہیں کہا تھا آپ نے jurisdiction آپ کی تھی نہیں that's what we are saying اور اس میں میری پارٹی اور آپ کی پارٹی کی بات نہیں ہو رہی اس میں business community نے جا کے جب فوج کے چیف سے کہا اور وہاں سے ڈنڈا پڑا تو انہوں نے اور by the way نیب chairman کی آپ نے وہ بات نہیں بتائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے شکایتیں کی ہیں they are not justified and so on support تو نیب چیف کے بارے میں تو پورے نیب organization اور نیب کے جو اصل چیرمن ہیں یا کو چیرمن ہے عمران خان میرا خیال ہے وہ تو ہمیں اتنی شکایتیں ہیں کیونکہ وہ خود کہتے ہیں نا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں رانہ صلی اللہ کو موچوں سے پکڑ کے اندر کروں اب جب وہ اندر ہوتے ہیں evidence نہیں آتا سعودین کے بعد تک تو پھر questions تو raise ہوں گے نا ان کے لیے ان کی حکومت کے لیے raise ہوں گے کہ بھائی آپ اس کو دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آپ نے investigation کرنی ہے نا آپ کر لیں لیکن اگر آپ کے وزیراعظم خود کھڑے ہو کے کہیں گے اس قسم کی باتیں کریں گے تو پھر عنگیاں انہی پر عونٹیں گے لیکن تمہیں وزیراعظم نہیں مجھے تھوڑی سیوٹ رانہ صلی اللہ صاحب کے بھی جو انہوں نے بہت ہی نا جب رانہ صلی اللہ صاحب شاید خاکہ ناباسی کا واشنگٹن میں کہا تھا کھڑے ہوئے ہی نوی ٹی ایر منسٹر میں نے اندر بن کیا جب ہی نوی ٹی ایئر منسٹر تھے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو مار رہے تھے اور طایر القادم صاحب کے لوگوں طایر القادم صاحب کے لوگوں کو گولیاں مار رہے تھے اس وقت ریاکشن میں بات کی دی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کا کھان آپ کیس چلا لیں آپ کیس کیوں نہیں چلا رہے ہیں آپ کیوں نہیں چلا رہے ہیں اب آپ کا وہ نہیں چلے گا وہ آپ نے اس کو بہت استعمال کر لیا آپ ہیں نا بھی چلا لیں کیس اگر وہ ایسی ایل میں نہ ڈالیں حسن بھاگ گئے حسین بھاگ گئے حساب دار بھاگ گئے حساب دار بھاگ گئے علی عمران بھاگ گئے سلمان شہباد بھاگ گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید خاکان عباسی صاحب کو تئیس گھنٹے ایک کمرے میں قیاد رکھا جاتا ہے دیکھیں میں اگر ایسی کوئی غیر انسانی کسی سلوک ہو رہا ہے مفتہ اسبائل اگر یہ ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا یہ ہو رہا ہے یہ محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کا قانون موجود ہے اگر قانون سے کسی کو نہیں پکڑا انہوں نے بھی ظلم کیا اگر آج وہ قانون زیادہ سختی سے استعمال ہو رہا ہے تو وہ بھی زیادتی ہے میں نہیں سمجھا کہ اگر اگر انجر پاس کوئی لیگل ریمیڈی ہے تو وہ لیں لیکن خدارہ نیپ کے قانون پر بات کرتے ہوئے وہ اگر آپ کو کوئی برا لگتا ہے تو ان کو بدوائیں دیا جائے نیپ کا جو قانون اب آپ بدلنے کی پروپوزلز دے رہے ہیں اگر کبھی یہ پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی نے تبدیل کرنے کی بات کی ہوتی نا آپ نے اتنا شور مچانا تھا اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ پورے خاندان سمیت آپ نے کہنا تھا یہ چور اینڈ مسلم لیگ نون کے نیپ کا قانون بدل رہے ہیں تو اب آپ خود بدلنے تو پھیک ہے ہماری لیڈرشپ پر کوئی اس طرح کا آپ کے ہوتے میں چیئرمن نیپ کریں ہم انکم ٹیکس والوں کو جو اے نا بلکل بھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے دیکھیں 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 آپ ذرا وہ کہہ رہے ہیں کہ دو وہ بھائی بولنے تیسرے آپ بولنے موقع دیں دیکھیں پورے ملک میں ایکانومی کو ریوائیو کرنے کی ڈسکیشن ہو رہی ہے تو پھر زرداری صاحب ٹھیک تھے اسوال کرنا جس حالت میں زبیر صاحب کی پارٹی نے اس ایکانومی کا برا عشر کیا ایک سال لگا ایکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں اب ایکانومی اللہ کے فضل سے سٹیبلائز ہوگی ہے چلیے ٹھیک ہے مجھے چوئی صاحب کی طرف جانے نہیں مجھے چوئی صاحب کی طرف جانے ٹائم ختم ہوگیا ایکانومی سٹیبلائز ہوگی ڈالر سٹیبلائز ہوگیا سٹاک مارکٹ سٹیبلائز ہوگیا اب پورا ملک ملک کے اس ایکانومی کو گروت پر ڈالنا چاہ رہا ہے اس پر جتنی رکارٹیں ہیں اس کو ڈالنا کی کوشش ہو رہی ہے اچھا مجھے میں چوئی صاحب معذرات کے ساتھ ایک سیکنڈ دیم چوئی صاحب معذرات کے ساتھ میں نے آپ کی طرف آنا تھا اس کے بعد سالہ ٹائم آب کا ہوگا لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا ایکانومی سٹیبلائز ہوگی ہے تو میں آپ کو کچھ فگرز بتا دیتا ہوں سٹاک مجھے صاحب نے ایک اور الزام لگا ہے سن لیں وہ بھی میں کرتے ہیں ستمبر دوزار اٹھارہ کی نسبت ستمبر دوزار انیس میں مہنگائی گیارہ شارعہ تین سات فیصد بڑی ہے ایک سال کے دوران بجلی کی قیمتوں میں تین مرتبہ اضافہ ہوا ہے سن لیں سن لیں پلی سن لیں مرگی کا گوشت اسی فیصد مہنگا ہوئی چینی سینتس فیصد مہنگی ہوئی دال ستائیس فیصد مہنگی ہوئی ہے سبزی اٹھائیس فیصد مہنگی ہوئی ہے پٹرول بائیس فیصد ککنگ آئل بیس فیصد گیس ایک سو چودہ فیصد پھر آپ کہتے ہیں کون میں سٹیبل ہوگی اب آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں صداقت علی عباسی صاحب کہ وہ جو کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ نے پیسے دیا آپ کو آپ نے ویکسین کیوں نہیں دیا پہلی سوال کا جواب کے تین مہنے سے کرنسی سٹیبلائز ہے مہنگائی رک آہستہ ہو رہی ہے مہنگائی کا ایک فنوامنا ہے جو تھا پیپلز پیڈی کے پہلے ست سال میں پچیس فیصد تھا نون کے بھی دس تھا ہمارا بھی دس گیارہ اب ویکسین والی بات چوئی صاحب کی اطلاع کے لیے میں نے اس وقت جو پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ کی ان سے فیڈبیک لیا ہے این آئی ایج سے فیڈبیک لیا ہے انہوں نے پچیس سو ویکسین ان کو دیئے اس کے بھی پیسے نہیں دیئے ایڈوانس میں کوئی پیمنٹ دیئے چھ ہزار ایڈوانس میں کوئی پیمنٹ نہیں پچیس سو آپ نے ادھار دیا میں نے پچیس سو دیا جس کے پیمنٹ ابھی واپس آنی ہے اور ایک اور بات سبائی حکومتیں یہ اس طرح کی ویکسین نہیں ہے سبائی حکومتیں ویکسین مارکٹ سے خرید سکتی ہیں این آئی ایک سے خرید نہیں ہے کوئی مماند نہیں ہے چھائیں سپ یہ ویکسین وہ نہیں ہے جو پولیو ویکسین ہے یہ دوائی ہے جو اٹیک کے بعد لگتی ہے وہ جو پرونٹیو ویکسین ہے اس کیلئے اور قانون ہے جوئی صاحب وہ تو کہتے ہیں پچیس ہزار کے پیسے ابھی آپ نے دیا آپ کہتے ہیں ہم نے ڈوانس دی ہے پچیس سو سوری آج صاحب دیکھیں میں انہوں نے یہ ویکسین اس انسیڈنٹ کے بعد دی ہے اور اس کے پیسے پہلے کچھ جمع تھے اور پارشلی باقی پیسے وہ پے کر رہے ہیں یہ انسیڈنٹ کے بعد دی ہے انسیڈنٹ سے پہلے نہیں دی ارکیٹ سے خرید سکتے ہیں تین چار گناہ زیادہ ریٹ پہ بالکل خرید سکتے ہیں اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے خریدنی چاہیے اور مختلف جگہ پہ لوگوں نے خرید دی ہے کسی جگہ پہ نہیں خرید دی انہوں نے ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک بات دوسری بات اگر یہ انسیڈنٹ کے بعد دے رہے ہیں تو پہلے کیوں نہیں دی انہوں نے اگر انہوں نے دی ہے اس کا مطلب مان لیا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہی پروائیڈ کرتی ہے یہ تو مان لیا نا فیڈرل گورنمنٹ ہی پروائیڈ کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی پروائیڈ کرتی ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ پھر پروائیڈ کرتی ہے ابھی جو میں کہہ رہا ہوں میری پہلے بات سن لیں نا عباس صاحب ایک منٹ جی فرمائیے فیڈرل گورنمنٹ ہی پروائیڈ کرتی ہے تو دیئے نا اگر فیڈرل گورنمنٹ نہ پروائیڈ کرتی ہوتی تو نہ دیتے کہتے خود منگوانو چلیں ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے محمد اب باسی صاحب ایک منہ دار سبر تو کر لیں آپ سبر تو کر لیں اب سبر تو کر لیں اب سبر کر لیں ابھی یہ فرما رہے تھے کہ ہماری لیڈرشپ پہ تو کوئی الزام نہیں پیپس پارٹی کی ساری لیڈرشپ خاندان سمیت جیل میں ہے فلان کی لیڈرشپ فلان کی لیڈرشپ ان کی لیڈرشپ پہ کوئی الزام نہیں ہے عمران خان صاحب جو ہیں ان کے وزیراعظم وہ نیب انکواری بگت رہے ہیں ابھی اس سے پوچھیں علیمہ خان کا سورس آف انکم کیا ہے سلائی مشینوں کا ہے کیا ہے کوئی جواب نہیں ہوگا کہیں گے قانون کے مطابق ہو گیا ہے ان کے سابق جنرل سیکٹی جو ہیں جانگیر ترین جو اب بھی ورچلی ڈپٹی پرائم منسٹر ہے ہر جگہ پہ جا کر میٹنگز کر رہے ہیں پی آئی ڈی میں سب کچھ کر رہے ہیں نیل قرار دیئے ہوئے ان کے فیک اکاؤنٹس ہیں ان کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا جو موجودہ جنرل سیکٹی بنائے ہیں وہ دوائیوں کے کلیس میں سیک ہوئے اب میری بات سن لیں سبر کر لیں سر وقت ختم ہو گیا مجھے محمد زبیر صاحب کا لاس کومنٹ لینے چوئے آپ کا پوائنٹ آ گیا مجھے سب ایک مکمل کرنے دے جلدی پلیس کر لیں دس سیکنڈ سر دعائیوں پہ ان کے انکوائری ہے اور ان کو جنرل سیکٹی بنا دیا ہے بالکل ٹھیک ہے یہ بھی پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے جی محمد زبیر صاحب سر لاس کومنٹ آپ کا سر اچھا محمد زبیر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ختم ہو گیا میں جاتے جاتے آخری بات یہی کہوں گا کہ اصل میں جو پرابلم ہے نا پاکستان میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کا ایک بہت بڑا سٹیک ہے اس ملکی ایکانومی کے اندر تو پھر آپ ڈیریکلی جا کے چیف آف ڈی آمی سٹاف کو بھی مل سکتے ہیں پرائم منسٹر کو بھی مل سکتے ہیں چیمن آپ کو بھی مل سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک عام پاکستانی ہے اور آپ کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے فائنینشلی اس حساب سے تو پھر آپ ہسپتال میں بھی داخل ہوں تو ایمبلنس اٹھا کر آپ کو بیر پھینکتی ہے کہ ہم اس کا علاج نہیں کرتے اس کے جسم سے بھو آتی ہے جب تک یہ بدبودار نظام تبدیل نہیں ہوگا تب تک پاکستان تبدیل نہیں ہوگا اگلے ہفتہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں